سوال ہے قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے سے انسائیب کا تعلق ہے پوچھتے ہیں کہ بساوقات ہمیں اللیگل طریقے سے کچھ شواہد جمع کرنے پڑتے ہیں اور اس کا مقصد اصل میں فساد کو روکنا ہے تاکہ جو قاتل ہے جو فساد کرنے والا ہے اس کو سلاحوں کے پیشی ریائے جا سکے تو اس صورت میں سیسائیٹی کو کسی بگر ایول سے بچانے کے لیے کیا ہم محض بائید بکی چلیں گے یا ہم کوئی ایکسپشن اور اللیگل ویس کے ذریعے ایویڈنس اکھٹا کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو قانون کا حصہ بنائی ہے یعنی یہ پہلی بار اطلاع ملی ہے کہ اس طرح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تجربے سے معلوم ہوا نا کہ ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو جب آپ کہتے ہیں اللیگل اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امورل ہے یعنی غیر اخلاقی کوئی معاملہ ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے اس لیے کہ اخلاقیات اپنے اصول میں عالمگیر صداکتیں ہوتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں اللیگل تو اس کا مطلب قانون کے خلاف ہے تو بھئی قانون میں تبیلی کرلو نا یعنی یہ بات لے کے جاؤ اور قانون میں وہ گنجائش پیدا کرو کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے یہ صورت ہو تو ہم یہ طریقہ اختیار کر سکیں گے یہ کیا ذابطہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف وردی کریں قانون کی خلاف وردی کا لیسنس تو میں دے دوں گا آپ کو لیکن اس کے بعد آپ پر نگران کون ہوگا کہ جو آپ کو کہے کہ اسی حد میں رہیے آپ کسی بے گناہ کے خلاف یہی کام کریں گے تو قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی حکمرانی قائم رہے قانون کی حکمرانی قائم رہے اور اخلاقی قانون بھی یہی ہے کہ کوئی بے گناہ آدمی جو ہے اس کو پکڑ لینے سے کہیں زیادہ بہتری یہ ہے کہ آپ کسی گناہگار کو چھوڑ دیں بے گناہ آدمی کی حرمت قائم رہنی چاہیے ہر حال